اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری گونا مباس ہے آئی پرائیم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم چاپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو ریال اسٹیٹ کے مطلق میری کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کافی عرصہ سے آپ خبروں میں سنتے رہتے تھے کہ راورپنڈی کا رینگ روڈ شروع ہو رہا ہے رینگ روڈ شروع ہو رہا ہے ایسے بس ابھی اس کا ٹینڈر ہو گیا ہے ابھی اس کا کام شروع ہونے والا ہے لیکن آپ نے پچھلے دنوں یہ ایک خبر سنی تھی کہ اب اس کا ٹینڈر بھی ہو چکا ہے اور اس کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اب اس میں انہوں نے چپ چپ کیسے کام شروع کیا اس میں کیا کیا راز ہیں اور رینگ روڈ کتنے کلومیٹر پر بان رہا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں کون کون سوسائٹی ہیں کن کو اس کا فائدہ ہوگا اور کن سوسائٹی کے اندر کن لوگوں نے اپنی انیویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو اس کا کیا بیریفیٹ ہے گا آج اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تفصیل بتائیں گے چونکہ رنگ روڈ پہلے ایک اس کی نیوز ہوتی تھی لیکن اب وہ خبریں جو ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہیں تو جب یہ گورنمنٹ نے اس کو شروع کرنا چاہا تو سب سے پہلے انہوں نے یہ سوسائٹی کا آپریشن شروع کیا چونکہ پہلے جب کچھ بھی نیوز آتی تھی کہ رنگ روڈ کا کام شروع ہونے لگا تھا تو اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی سوسائٹی تھی وہ اپنے ریٹ اپ کر دیتی تھی اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ پھر ہر بندے کی پہنچ سے وہ اس پرائس جو ہے وہ اوپر چلی جاتی تھی لیکن اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے ان سوسائٹی کا جو اس رنگ روڈ کے ساتھ آ رہی تھی اور کاپریشن شروع کیا اور اس کے بعد رنگ روڈ کا کام شروع کیا تو اس میں ایک تو یہ بھی حکمت تھی بلکہ کلائنٹس جو ہیں ان کو یہ بہت زیادہ بینیفیٹ ہوئے کیونکہ ان کی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ نیوز پھیلی ہیں کہ ان کی یہ گرا دی گئی ہیں ان کے گیٹ گرا دی گئی ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کو ایسے کر دیا لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی حالانکہ وہاں پہ تقریبا سترہ کے قریب جو ہے سوسائٹی اور کی مختلف دیواریں گرائیں گئی مختلف کی چوہیاں گرائیں گئی ان کو نقصان ضرور کیا گیا لیکن اس کی اندرونی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ یہ پرائیس نہ اوپر کریں حالانکہ جب رنگ روڈ کی خبر آتی تھی تو یہ سوسائٹی اپنے کام جو ہے نا ڈویل میٹ کے بہت تیزی سے کرنا شروع کر دیتی تھی لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے سب سے پہلے ان کا اپریشن کریا ان کو ڈاؤن کیا تاکہ یہ اپنی پرائیس نہ زیادہ بنائیں اب یہ رنگ روڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے تو یہ رواز سے شروع ہو کر یہ سی پیک تک یہ سنجاننگ ٹور پر آزا ہے وہاں تک اس کو یہ رسائی کرے گا اور تقریباً اتھتیس اشاریہ تین کلومیٹر اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے جتنے پہ یہ بنے گا وہ تقریباً اتھتیس اشاریہ تین کلومیٹر اس کی وہ لمائی ہے اور اس کے سراؤننگ میں کون کون سے سوسائٹی ہیں اور اس کے کتنے ایگزٹ ہیں تو اس کے جو ٹوٹل ایگزٹ ہیں یہاں پہ تقریباً پانچ ہیں اور ان پانچ ایگزٹ کے قریب کون کون سے سوسائٹی ہیں کن کو اس کا زیادہ بینیفیٹ ہے وہ اس کی میں آپ کو ڈیٹیئر بتاتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے جو ہے پہلا جو انٹرچینج ہے وہ بانٹ انٹرچینج یعنی کہ اس کے سراؤننگ میں جو سوسائٹی ہیں وہ سیفرون سیٹی میٹرو سیٹی نیو میٹرو سیٹی کو جرخان ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے فیز تھری بیریہ ٹاؤن فیز ایٹ اور دوسرا جو ایگزٹ ہے وہ چکبیلی روڈ پہ انٹرچینج ہے یہ روڑر ایریا ہے یہاں پہ زیادہ اس کے سراؤننگ میں جتنے ہیں وہ زیادہ فام ہوس ہیں اور تیسرا جو اس کا ایگزٹ ہے وہ اڈیالا روڑ پہ ہے اڈیالا انٹرچینج کے نام سے اس کے سراؤننگ میں سوسائٹی ہیں وہ بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن ڈی ایچ اے فیز فور یعنی کہ رنگ ریور روڑ سے تقریبا چار پانچ کلومیٹر گئی ہے یہ دور ہے اور روڑن انکلیو اور چوتھا جو ایگزٹ ہے وہ چکری روڑ پہ اور اس کے سراؤننگ میں ہیں کیپیٹل سمارٹ سیٹی فیصل ٹاؤن فیز ٹو بلیو ورڈ سیٹی یہ ان کو بالکل اور بلیو ورڈ سیٹی کا جو سپورٹس ویلی بلاک ہے نا یہاں پہ بہت بڑا سٹیڈیم بننے جا رہا ہے یہ اس کے بالکل قریب ہے یعنی کہ آپ نے اگر سپورٹس ویلی کے اندر بکھنگ کر رہی ہے تو آپ کے لیے بہت مبارک ہو جی اور بہت گوڈ نیوز ہے کیوں کہ یہاں بالکل آپ جو ہی باہر نکلیں گے تو آپ اس سٹیڈیم کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو پانچمہ جو ہے وہ ٹھلیا انٹرچینج پہ ہے جس کو سیلور سیٹی کو اس کا قریب ہے اور اس طرح سیریس ایکٹر آئی سوڑا آئی چودہ آئی پندرہ اور تاج ریزنینشیا تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر اس ایگزٹ سے دور ہے اور اس طرح جو اگلا انٹرچینج ہے ایگزٹ ہے وہ ائرپورٹس کے قریب قریب ہے اور یہ سی پیک کو کنیکٹ کرے گا تو یہ ہے جی اس کا یعنی کہ مکمل ہے اس کی ڈیٹیل ان سوسائٹیز کے اندر آپ نے اگر انویسٹ میٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کے لیے بہت اچھی گیونڈ نیوز ہے آپ کو پتہ ہے کہ رینگ رور کے کام شروع ہو گیا اور ایک سال کے اندر اندر اس رینگ رور کو مکمل کا دیے جائے گا یعنی کہ اس کا جو ڈیلیور پیریڈ ہے وہ ایک سال کے ہے اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر اس کو ڈیلیور بھی کریں گے اگر اس کو لاہور کی طرف سے دیکھا جائے تو لاہور جب رینگ رور بنا تھا تو اس سے پہلے جہاں سے وہ رینگ رور گزرا ہے وہاں پہ ایک کورے کرکٹ کے ڈھیر گوئے کرتے تھے لیکن جب رینگ رور بنا تو اس کے سراؤننگ میں اس کے قریب قریب ساری سوسائٹیز ہیں جو آج سب سے بہترین لوکیشن کے تو اس کے سراؤننگ میں جتنی سوسائٹیز آئیں گی یہ سب سے بہترین سوسائٹیز ہوں گی اور جنہوں نے اس کے اندر انویسٹ میٹ کی ہوئی ہے یا جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلا ججے کر کسی قسم کی کوئی خطرے والی بات نہیں ہے آپ بلا ججے ان کے اندر انویسٹ میٹ کریں انشاءاللہ آپ کی انویسٹ میٹ سیکیور بھی رہے گی اور انشاءاللہ بہت زیادہ جم بھی کرے گی ایک وقت آئے گا کہ آپ ان سوسائٹیز سے نکلیں گے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ آپ بلیو ایریا آ جائیں گے پانچ منٹ کی ڈرائی پہ آپ سی پیک پہ آ جائیں گے اس طرح ائرپورٹ کے اندر آ جائیں گے یعنی کہ آپ کو یہ بالکل قریب سے قریب جو ہے نا رنگ روڈ کر دے گا تو آپ ان کے اندر بلا ججے کا اپنی انویسٹ میٹ کریں اور ابھی انویسٹ میٹ کرنے کا بہت اچھا موقع ہے جب رنگ روڈ بن جائے گا شروع ہو جائے گا پھر یہی جو اب بھی آپ نے لاکھوں کے اندر انویسٹ میٹ کی ہوئی ہے یہی آپ کی کروڑوں پہ چلی جائے گی پھر آپ کے بجر سے آپ کی پہنچ سے ان کے اندر انویسٹ میٹ کرنا مشکل ہو جائے گی تو اسی لیے آپ جتنی میں سوسائٹی کا نام لیا ہے یہ بالکل رنگ روڈ کے ساتھ ہیں آپ بلا جائے جائے ان کے اندر اپنی انویسٹ میٹ کریں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ نے ہمیں بہت اچھا مشورہ دیا تھا تو ہم نے وہاں پہ انویسٹ میٹ کی ہوئی تھی تو ان سوسائٹیز کے اندر اگر آپ اپنی انویسٹ میٹ کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ساری جتنی سوسائٹیز ہیں ان کے ہم اترائی سیل پارنر ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کا مقیم پراسس بھی کروائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ڈیلیور کرنے تاکہ آپ کو سرفس بھی دیں گے باقی دعوں کی درخواست ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ